السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنی تھی ان کا نام فاطمہ ان کی کنیت ام جمیل تھی والد کا نام خطاب بن کفیل تھا بھائی کا نام عمر بن خطاب اور خامند کا نام سید بن زید تھا سید رضی اللہ عنہ کو ان دس صحابہ کرام میں سے ہونے کا عزاز حاصل ہے جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی یعنی عشر مبشرہ میں سے ہیں حضرت فاطمہ سابقون الولون میں سے تھی یعنی وہ لوگ جو بہت پہلے شروع میں ہی مسلمان ہو گئے تھے اول دور کے اسلام لانے والے اسلام لانے میں انہوں نے سبقت کی تھی انہوں نے لوگوں کے ٹرینڈز کو نہیں دیکھا تھا حق کو دیکھا تھا اور اس کے مطابق وہ آگے پڑھ گئے تھے ان سے پہلے پچیس لوگ صرف مسلمان ہوئے تھے ان کا نمبر چھبیس میں تھا اور ان کے فوراں بعد ان کے شوہر سعید بن زید جو ہیں وہ مسلمان ہوئے فاطمہ بن خطاب اور ان کے خامن سعید بن زید نے بہت جلد پہلے ہی مرحلے میں اسلام قبول کر لیا تھا سعیدنا خباب بن عرد ان کے گھر قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لئے آیا کرتے تھے اگرچہ یہ خود بھی عرب تھے لیکن سعیدنا خباب آتے تھے کیونکہ وہ ان سے زیادہ قرآن جانتے تھے وہ انہیں قرآن مجید پڑھ کر سناتے اور دینی احکام سکھلاتے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد جو سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے وہ اسلام کو سیکھنے کی ہوتی آپ کسی اور دین میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ اسے جانے یا نہ جانے صرف نام ہی کافی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ پر طلب العلمی کیا ہے فریضتن علم حاصل کرنا فرض ہے لازم ہے تاکہ آپ جان سکے کہ آپ کا رب آپ سے کیا چاہتا ہے تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ جس دین نے علم حاصل کرنے پر ابھارہ ہے وہ اسلام ہی ہے اور آغاز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا کس سنگوہ تھا اقرآن سے پڑھئے تو پڑھنا کھانے پینے سے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ بھوک سے زیادہ زیادہ انسان کیا ہو سکتا ہے مر سکتا ہے لیکن مرنے کے بعد اس کے لئے درجات بہت بلند ہوں گی کیونکہ وہ ایک بہت مصیبت کی زندگی سے گزرا لیکن اگر عقیدے میں خرابی ہے شرک کے ساتھ یا بدتوں کے ساتھ یا گناہوں کے ساتھ انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے توبہ کیے بغیر اللہ کی اطاعت کے بغیر تو کیا ہو سکتا ہے بہت بڑی مصیبت کا سامنا ہو سکتا ہے یعنی علم پر ہماری نجات کا انحصار ہے صحیح علم پر خالی علم پر بھی نہیں صحیح علم پر اور وہ قرآن سنت کا اوثنٹک علم ہے یہ تینوں عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنے ایک دن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی تلوار گلے میں لٹکا لی بہت بہادر تھے کسی سے ڈرتے نہیں تھے جو کام کرتے تھے کھلم کھلا کرتے تھے اللہ لیلان بابانگ دہل کرتے تھے اس لئے گلے میں تلوار لٹکا کے بعد نکلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں گھر سے نکلے راستے میں ان کے ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہوئے نعیم نے عمر سے پوچھا کہ کہاں کے ارادے ہیں عمر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس میں قریش کے درمیان کود ڈال رکھی ہے نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو عمر نے کہا کیوں میرے گھر والوں کو کیا ہوا ہے نعیم بن عبداللہ نے بتایا کہ تیری ہمشیرہ یعنی بہن فاطمہ اور ان کا خامن دونوں مسلمان ہو چکے ہیں دونوں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی پہلے تم پر لازم ہے کہ ان دونوں کی خبر لو یعنی کسی اور کی خبر بعد میں لینا پہلے اپنے گھر کو دیکھو عام طور پر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کہیں کچھ تبلیغ وغیرہ بھی کرنے کے لیے نکلے تو لوگ سب سے پہلے اسے کیا کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر وانوں کو سناو اور ایسے بھی charity begins at home یعنی آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے سے پہلے خود اپنے گھر میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے عمر نے یہ خبر سنتے ہی اپنا رخ بدلا اور دوڑتا ہوا اپنی ہمشیرہ فاطمہ اور اس کے خامن سعید کے گھر پہنچا وہاں سعیدنا خباب رضی اللہ عنہ سعید اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ماں کو سورة طاہہ پڑھ کر سنا رہے تھے عمر خاموشی سے دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑے ہو گئے انہوں نے بھن بناہٹ سی سنی لیکن سمجھ کچھ نہ آیا جب عمر نے دروازے پر دستت دی تو سعید نے خباب خطرہ محسوس کرتے ہوئے گھر کے ایک کونے میں چھپ گئے پھر دروازہ کھولا گیا عمر بن خطاب گھر کے اندر آئے اور گرجدار آواز میں کہا میں یہ کیا بھن بناہٹ سن رہا ہوں دونوں نے بیق زبان ہو کر کہا کچھ نہیں کچھ نہیں عمر سعید کی طرف لپکے اور اسے اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کی چھاتی پر بیٹھ کر پٹائے شروع کر دی یعنی بہنوئی کی جب فاطمہ نے اپنے خامند کو ان کے چنگل سے چھڑانے کا ارادہ کیا اور آگے بڑھی تو عمر نے اس کے چہرے پر زوردار تمانچہ رسید کر دیا جس سے خون پہنے لگا لیاپ خود سوچی کہ سکن پھٹ گئے اتنی شدت تھی اور اس سے حضرت عمر کی قوت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے جسمانی قوت بھی کتنی تھی سعیدہ فاطمہ نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا اب تو اپنے ارمان پورے کر لے اور مار مجھے پہلے چہرے کو خون آلود کیا اب میرا سر پھوڑ دے عمر نے جب اپنی بہن کا خون آلود چہرہ دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے انہوں نے اپنی بہن سے کہا وہ صحیفہ مجھے دکھاؤ تاکہ میں اسے پڑھ کر دیکھوں کہ اس میں کیا لکھا ہے ہمشیرہ نے کہا اس پاکیزہ صحیفہ کو ہاتھ لگانے سے پہلے تجھے غسل کرنا ہوگا عمر نے غسل کیا حضرت عمر بن خطاب نے سورة تاہہ کی پہلی آیات پڑھیں تو فکار اٹھے کہ واہ واہ کتنا اندہ کلام ہے اس کے حسن جمال کی کیا کہنے جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو سیدنا خباب بن عرط بھی سامنے آگئے کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے نبی کی دعا کو قبول کر لیا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے وہ سنا ہے اللہم اید الاسلام بی ابل حکم ابن حشام او بی عمر بن الخطاب الہی اب الحکم بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا کر دے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی قوت کے لیے افراد مانگا کرتے تھے کتنی خوبصورت آیات ہیں کتنا ردم ہیں کتنی مختصر اور جامعے ہیں لیکن کتنا زبردست مانا ہے انتے ہیں ہمیشہ ان آیات کو پڑھ کر میرا دل پسید جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا تعریف بھی ہے اس کے اچھے اچھے ناموں کی بات بھی ہے اور پھر اللہ تعالی کے علم کی بات بھی ہے بسیقلی قرآن اور اللہ سبحانہ وتعالی کی بات ہی ہوئی ہے اس میں لیکن انسان قرآن کی بیوٹی کو اس وقت تک سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ اس کا معنی نہ جانتا اس کی عربی نہ جانتا تو سوچتی ہوں کہ ہم بہت کچھ بھی پڑھ لیں لیکن اگر دنیا سے وہ پڑھے بغیر چلے جائیں جو اللہ نے ہمارے لئے بھیجا اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت قرآن کی نعمت کسی نعمت کے استعمال پہ اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو استعمال کر کے خوش ہو جاؤ یعنی کھانے پینے کی چیزیں ہیں پہنے اڑنے کی دنیا میں اور بہت کچھ بنایا زمین پہ بہت کچھ رکھا اس کے اندر بہت کچھ رکھا سمندر میں ترہ ترہ کے پرندے ہیں ترہ ترہ کی مچھلیاں ہیں ترہ ترہ کی مخلوقات ہیں آسمان کے ستاروں کو آپ دیکھیں انسان کتنی بے شمار چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن قرآن جیسی نعمت پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قل بفضل اللہ یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں دنیا میں کسی کے پاس جو بھی کوئی چیز ہے اس سے بہتر ہے وہ شخص جس کے پاس قرآن ہے اس لحاظ سے آپ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تعالی نے توفیق اتا کی کہ وہ اس نعمت کو اس خزانے کو اس فضل کو سمیٹھ سکے جس کے ملنے پر اللہ تعالی خوش ہونے کے لئے کہتے ہیں کہ اس نعمت کو پا کے خوش ہو جاؤ تو ہم سب کو واقعی خوش ہونا بھی چاہیے ٹھیک ہے پڑھائی کا ایک بوجھ ہوتا ہے ایک تحشن ہوتی ہے ایک پریشانی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہونے چاہیے کیونکہ انہا مالوس بھی یسرا اور جب پڑھیں آپ اس کو صرف یہ نہ کہا کریں کہ یہ آیت ہے یہ لفظ ہے اس کا ترجمہ ہے اس کو پڑھنا ایسے ہے تجوید ایسے کر نہیں یہ دیکھا کریں کہ اللہ کی بات اللہ کا کلام اس نظر سے اس کو دیکھا کریں ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کے کلام کو لکھا وہ دیکھ سکتے اس کو ہاتھ لگا سکتے اس کو چون سکتے اسے اپنے سینے سے لگا سکتے تو قرآن کی محبت ارسل اللہ کی محبت ہے اگر ہمارے دل میں قرآن کی محبت نہیں تو سمجھے پھر اللہ کی محبت بھی نہیں کیونکہ اس کتاب نے بہت سو کے دل بدلے ہیں زندگییں بدلی ہیں قسمت میں بدل ڈالی یعنی انجام بدل ڈالا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر بھی اس کتاب نے بدلی تھی اور ایک بہن کے ذریعے ایک خاتون کے ذریعے تو وہ کہنے لگے اے عمر اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں دعا قبول کر لی ہے عمر بن خطاب نے سیدنا خباب بن عرد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں میں آپ کی روح بروح اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں خباب بن عرد اسی وقت عمر کو لے کر دارِ ارکم کی طرف چل پڑے عمر بن خطاب نے اندر آنے کی اجازت طلب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی جب وہ اندر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گلے میں پڑی چادر کو پکڑ کر جنجوڑا اور فرمایا مَا جَاءَ بِكَ يَبْنَ الْخَطَّاب اے خطاب کے بیٹے کیسے آنا ہوا کس نیت سے آئے ہوئے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھبرائے نہیں اس کو دیکھ کر بلکہ پوری جوڑت سے سوال کیا اللہ کی قسم اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تم پر سخت مسئیبت نازل کرے گا عمر نے ارز کیا اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس رویے سے بھی انہوں نے اپنا ارادہ نہیں بدلا ہمارے ساتھ اگر کوئی سخت بات کر دے کوئی ٹیچر یا کوئی بھی شخص ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن ہی نہیں پڑھنا لیکن یہاں جب انہوں نے ارادہ کر لیا تو پھر یہ نہیں دیکھا کہ کیا مشکل اور کیا نتیجہ ہوتا ہے پھر وہ کود پڑے اور اس شریعت پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے با آواز بلند اللہ اکبر کہا جس کو سن کر مسجد حرام میں موجود لوگ پہچان گئے کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا عمر بن خطاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم حق پر ہو عمر بن خطاب نے کہا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر چھپنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ دعوت دے رہے تھے اور دارِ ارکم میں ہوتے تھے اوپن لی لوگوں کو ابھی نہیں بتا سکتے تھے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی پر حق بنا کر بھیجا آپ ضرور باہر نکل کر سر عام دنکے کی چوب دین اسلام کا پرچار کریں گے جو روکے گا اس سے میں نمٹ لوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی دو صحبوں میں دارِ ارکم سے باہر تشریف لائے پہلی صحب میں سب سے آگے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب تھے دوسری صحب میں سب سے آگے سیدنا عمر بن خطاب تھے اس دن سے اسلام کو غلبہ حاصل ہو تو باز وقت ایک شخص کا اسلام لانا بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنتا ہے یعنی لوگوں کے درجوں اور مرتبوں میں فرق ہے جیسے حدیث میں بھی آتا نا کہ خیارکم فالجاہلیت خیارکم فالاسلام اذا فقہو کہ جو تم جاہلیت کے دور میں اچھے تھے وہ اسلام میں آ کر بھی اچھے ہوتے ہیں اگر وہ دین کی سمجھ بودھ حاصل کر لیں یعنی کچھ لوگ جب دین کی طرف نہیں ہوتے بہت آؤٹسٹینڈنگ بہت تیز بہت آؤٹگوئنگ بہت بہادر جغت من کانفیڈنڈ اور دنیا کی بھی بہت ترقی حاصل کیے ہوتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے تو وہ پھر دین میں پیچھے نہیں رہتے چھپکے نہیں رہتے آرام سے نہیں رہتے پھر وہ دین میں بھی بہت آگے نکل جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سیدہ فاطمہ بن تخطاب پر اپنی رحمت کا ساعد عراض کرے انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو سربلند کرنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ خون کا نظرانہ بھی پیش کیا یعنی چانٹا کھایا لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ عمر جیسے شخص کو مسلمان کر گئیں یہ حضرت عمر کے دور خلافت تک زندہ رہی اس وقت ان کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا ان کے چار بیٹے تھے عبد الرحمن عبداللہ زید اور اسود در المنصور میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت عدیبہ فازلہ نیک خاتون تھی جو عمر بالمعروف اور نحیہ ان المنکر کیا کرتی تھی انہیں لوگوں کو اچھی باتیں بتاتی تھی اور برے کاموں سے روکا کرتی تھی اب آپ بتائیے کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں السلام علیکم مستازہ پیرینکلی تو لگ رہے کہ ان کو مار پڑی تھی اور انہوں نے چانٹہ کھایا لیکن that was a blessing in disguise کہ اس کے بعد جو results تھے ماشاءاللہ کہ حضرت عمر ریزرانہ نے اسلام قبول کیا تو sometimes ہمارے لئے بھی کچھ problems آتی ہیں کچھ چانٹے ہوتے ہیں سندگی تو لگ رہا ہوتے کہ اتنی بڑی problem ہے کیسے solve ہوگی لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے blessing ہوتی ہے اور اسی طرح sometimes trials آتی ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کا کیا solution ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بعد میں دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت تھی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر trust کرنا چاہئے اور secondly جب Prophet صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا qualities تھی کہ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی کہ ان دو تو ہم نے بھی اپنے آپ کو capable کرنا ہے ایسی qualities develop کرنی ہے کہ لوگ فر ایسی اسلام کے لئے بھی یا کسی کے لئے بھی اور ایسی لوگوں کے لئے ہم دعا بھی کریں آپ کے دوستوں میں فرنڈز میں رشتہ داروں میں جو لوگ دنیا میں بہت آگے ہوں ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان کو دین کی ہدایت دے دے تاکہ یہ دین کے کام ہے اور دین کا نام سر بلند ہو یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن سننے کے بعد جو ان کی کیفیت ہے اور حضرت عمر کے بارے میں جیسے آتا ہے کہ کتنی سختی اور کتنی ان کے اندر وہ تقبر سا تھا اور کتنی بڑائی کے ساتھ آتے ہیں لیکن قرآن سننے کے ساتھ ان کے اندر سے وہ ساری چیزیں جیسے وہ کہتے ہیں نا آجزی آ جاتی ہے ڈھائ گئی وہ گر کے اور اللہ کے سامنے جھک کے اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں کیونکہ ایمان سب سے پہلے انسان کے اندر کے تقبر کو ختم کرتا ہے غرور کو ختم کرتا ہے ایگو کو ختم کرتا ہے انا کو ختم کرتا ہے کیونکہ انسان اللہ کے لئے جھکنے والا بن جاتا ہے ہم دن میں پانچ بار اللہ کے آگے جھکتے ہیں یہ کیا سبق دیتا ہے ہم کو آجزی کا سبق دیتا ہے اگر ہم بزنس سٹیڈیز کریں تو اس میں ایک بہت امپورٹن کانسپٹ میں بڑھایا جاتا ہے کہ فرسٹ مور ایڈوانٹج آپ کو ملے گا اگر آپ مارکٹ میں فرسٹ اپنا بزنس لانچ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا رسک ہوتا ہے کہ ہائر در رسک ہائر بل بی در ریت او پرٹن تو ان کے سب سابقون الابل ہون تھے انہوں نے فرسٹ مور ایڈوانٹج لیا تھا اسلام میں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اشرا مبشرا میں ڈالا اور پھر سگنگلی جو ایٹی پرسنٹ آپ کے پروفت ہوتے ہیں وہ ٹوینٹی پرسنٹ کسٹومرز بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ ٹوینٹی پرسنٹ اسلام کے لوگ تھے جنہوں نے اتنا زبردست کام کیا کہ ایٹی پرسنٹ آگے جو پروپگیٹ ہوا اسلام انجوئرز جی سالسلام علیکم ایسے بہن کا قداری پر چلتا ہے کہ اپنے بھائی کی پہلے آرام سے مار کھائی ہے اور بھی اس کے بعد جب بھائی نے کہا ہے کہ مجھے وہ لاکہ دکھاؤ تو انہوں نے دکھایا گیا ہے آگے سے یہ نہیں کھا کہ مجھے مار لیا اب کیوں میں دکھاؤں گا یہ وہ اور پھر وہ چیز سکتی بھائیوں کو بھی تبلیغ کی جا سکتی یہ نہیں سوچنے یہ مردوں کا فرض ہے کہ وہ ہمیں بتائیں اسلام علیکم ہاں ایسے بہن کی بہن دی جنہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دے پر پر پرس ٹائم حضرت عمر کی وجہ سے جتنے سارے مسلمانوں نے پہلی دفعہ نماز پر دی کعبہ میں اور لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا حضرت عمر کی وجہ سے تو on the back of the hand وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہی وہ ہاتھ تھا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے یہ کہنا تھا کہ دیکھیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ بے شک بھی سچ بات چاہے وہ ضرور کہنی چاہیے اور حق بات سے ہمیں درنا نہیں چاہیے اسلام علیکم مجھے اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ دیندار عورت ہر گھرانے کے لئے حیر ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ نکاح کرنے لگو تو سب سے پہلے دیندار عورت تلاش کرو کیونکہ بکور خاندان کو دین کی طرف لے آئے گی اسلام علیکم the one thing that we learned from this is that جیسے ہم کہتے ہیں usually کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے and secondly she could see the sword hanging from his shoulder and she could see that he was so angry and she could see that he was beating up her husband but وہ اس ڈر سے پیچھے نہیں ہٹی اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اچھا اب میں درد میں ہوں تو میں پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتی ہوں حالکہ ان کا چیک پھٹ گیا تھا اور اسے خون نکلیا تھا لیکن انہوں نے اس درد کے وجہ سے پیچھے نہیں ہٹی اور انہوں نے زیادہ determination کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ اگر مار نہ ہے تو مار دے کیونکہ she knew she was right and she knew کہ ان کی موت صحیح ہو نہیں ہے تو انہوں نے اس کو مدشہ حضرت عمر بہدر سے وہ بھی بہدر تھی فاتمہ بنگتہ خطاب میں اسے چائل دونک کی سٹوری سن رہی ہے اور ایم سو امپرس وہ سچا گریٹ پرسنیلٹی شیئر سچا فرم ایمان کہ ایمان کہ اتنا زیادہ وہ ٹورچر شیئی انٹر ونٹا ٹورچر ایمان فیزیکل ٹورچر تو اور ان کے بھائی جیسے وہ ڈٹ ہی ان کے سامنے اور بھائی بھی وہ جن کے نام سے عام لوگ کامتے تھے اور وہ جا کہا رہے ہیں وہ پروفیٹ سوہزم کا نوز ملک قتل کرنے زہا رہے ہیں تو دیکھیں ان کی اپنی ڈیٹرمینیشن تھی کہ شیئی میڈ ہیم لیسن قرآن اور فائنلی ان کی انبیسٹ اسلام سید بن زید کہتے ہیں انہوں نے لوگوں سے کہا کاش تم لوگ مجھے اس وقت دیکھتے جب عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے تو مجھے اور اپنی بہن کو اس لیے باندھ رکھا تھا کہ ہم اسلام کیوں لائے ہیں یعنی بیچ میں اور بھی کچھ چیزیں ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سخت مخالفت کر رہے تھے اور یہ جو سید بن زید ہے یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں عبداللہ بن ظالم ماضینی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے سید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا میں نو افراد کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں اگر دسوے کے بارے میں کہوں تو گناہگار نہیں ہوگا میں نے کہا وہ نو کون ہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان علی طلح زبیر سعید بن عبی وقاس اور عبدالرحمن بن نوف میں نے پوچھا دسوہ کون ہے تو وہ لمحے بھر کے لئے ٹھٹکے اور پھر کہا کہ میں یعنی خود بتا رہے تھے اپنے بارے میں اور انہوں نے بدر میں بھی حصہ لیا تھا بدری صحابی بھی تھے ان کے بارے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے عربہ بنت عبیس نے سعید بن زید پر دعویٰ کیا انہوں نے اس کی زمین میں اسے کچھ لے لیا یعنی کیا کہا کہ سعید بن زید نے ان کی زمین میں اسے کچھ لے لیا ہے تو انہوں نے دعویٰ کر دیا ایک خاتون نے وہ یہ مقدمہ مروان بن حکم کے ہاں لے گئی تو سعید نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد کیسے اس کی زمین میں اسے کچھ لے سکتا ہوں کیونکہ آپ نے بتایا تھا نا کہ کئی زمینوں کا توک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا مروان نے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس میں ایک بالش زمین ایک بالش جتنا ہوتا ہے ایک پورا ہاتھ کھول کے جو بنتا ہے ایک بالش زمین ظلم سے لے لی تو اسے ساتوں زمینوں کا توک ڈالا جائے گا اتنا بڑا گناہ ہے تو ان سے مروان نے کہا میں اس کے بعد آپ سے گواہ نہ مانگوں گا تو سعید نے کہا اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندہ کر دے اور اس کی زمین میں ہی اسے مار تو وہ بینائی جانے سے پہلے نہ مری پھر اچانک وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ گھڑے میں گر کر مر دے یعنی ان کی دعا پوری ہوگی کیونکہ اس میں ان پر الزام لگایا تھا کہ جب دنیا میں انصاف نہیں ملا تو اللہ کو پکارا حضرت عمر بن خطاب کی کچھ خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب جو تھے وہ اللہ کے نزدیک مہدوب بندوں میں سے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اسے اسلام کی ہدایت دے دے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو دی اس سے کیا پتا چلتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند تھے حضرت عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی پھر ہمیں مشکل نہیں ہوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے بہترین انسان ہے ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہی جب ہمیں صحابہ کے درمیان انتخاب کرنے کے لئے کہا جاتا تو سب میں افضل ہم ابو بکر کو قرار دیتے پھر عمر بن خطاب کو پھر عثمان رضی اللہ عنہ کہ ان کے رینکس ہیں اپنا اپنا مقام ہے اور یہ درجے جو ہیں یہ اللہ نہیں بنایا ہے انسانوں کو مختلف کوالٹیز دے کر ہر چیز کے اندر درجے ہیں دنوں میں درجے ہیں جیسے دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے باقی دنوں کے مقابلے میں مہینوں میں اچھا اور راتوں میں شہروں میں مکہ اسی طرح اگر آپ ہر چیز کے اندر دیکھیں تو آپ کو مختلف چیزوں کے اندر مختلف فضیلتیں ملیں گی جیسے انسانی جسم کے اندر سب سے زیادہ اہم آرگن کونسا ہے دل ٹھیک اچھا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ اگر ایک امپورٹنٹ ہے تو باقی سب باقی کبھی اپنا اپنا مقام ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی ایک وقت ہوتی ایک اہمیت ہوتی یعنی آنکھوں کی اپنی جگہ ہے کانوں کی اپنی ہاتھوں کی اپنی لیکن بہرحال درجہ اپنی جگہ ہے عمر بن علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوے ذات السلاسل کے لیے بھیجا پھر وہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے فرمایا عائشہ سے میں نے پوچھا مردوں میں سے کس سے آپ نے فرمایا اس کے باپ سے میں نے پوچھا اس کے بعد کس سے فرمایا عمر بن خطاب سے تو ان کا درجہ تیسرا آتا ہے دین پر عمل کرنے میں بہت آگے آگے ہوتے تھے سبکت دے جاتے تھے یعنی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دوسرے کرے تو میں کروں وہ خود ٹرینڈ سیٹ کرتے تھے ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو کمیس پہنے ہوئے ان میں سے باس کی کمیس صرف سینے تک تھی باس کی شرٹ اس سے بھی چھوٹی تھی میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو ان کی کمیس اتنی لمبی تھی کہ چلتے وہ پیچھے گھسٹ رہی تھی صحابہ نیز کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے آپ نے فرمایا اس سے مراد دین ہے لباس جو ہوتا ہے انسان کا خواب میں اس کا دین ہوتا ہے چھوٹا ہو تو کم ہے زیادہ ہو تو زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اتنا دودھ پیا کہ میں دودھ کی سہرابی دیکھنے لگا جو میرے ناخنوں یا ناخنوں پر بہ رہی ہے پھر میں نے پیالہ عمر کو دے دیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا آپ نے فرمایا علم دودھ کیا ہے خواب میں علم آپ نے کبھی پیا دودھ یا کسی کو پلایا اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے ان کی زبان اور دل پر حق جاری ہو جاتا تھا ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ کوئی واقعہ ایسا نہیں جس میں عمر رضی اللہ عنہ نے اور دوسرے لوگوں نے کوئی رائے دی ہو اور قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق نہ اترا یعنی جب مختلف لوگ اپنے اپینین دیتے تھے کسی ایشو کے بارے میں تو جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تو جو عمر کا اپینین ہوتا اس کو قرآن سپورٹ کرتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں دکھائے گا کہ میں کوئے سے ایک بڑا ڈول کھینچ رہا ہوں جس پر لکڑی کا چرخ لگا ہوا ہے یعنی پانی نہیں کھینچتے کوئے سے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا دہار پر وہ چرخی لگی بھی ہوتی ہے نا تو اس کو گھوماتے جاتے ہیں اور وہ جو رسی ہوتی ہے وہ چرخی کے اوپر لپٹتی جاتی ہے اور نیچے سے پانی کا ڈول بھر کے اوپر آتا جاتا ہے جب قریب آ جاتا ہے تو لوگ اس کو نکال لیتے ہیں پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے بھی ایک یا دو ڈول کھینچے مگر کمزوری کے ساتھ اللہ ان کی مغفرت کرے پھر عمر آئے اور ان کے ہاتھ میں وہ ڈول ایک بہت بڑے ڈول کی صورت اختیار کر دے بڑا ڈول بن گیا میں نے ان جیسا مضبوط اور بازمت شخص نہیں دیکھا جو اتنی مضبوطی کے ساتھ کام کر سکتا انہوں نے اتنا کھینچا کہ لوگ سہراب ہو گئے اور اپنے اوٹوں کو پلا کر ٹھکانوں پر لے گئے تو یہ خواب کیا تھا کہ حضرت عمر سے لوگوں کو بہت زیادہ فیض پہنچے گا حدیث میں آتا ہے المؤمن القبی خیر و احبو الاللہ بن المؤمن الزی و فی کل خیر قبی مؤمن سٹران مؤمن بہتر ہے کمزور مؤمن سے تو یہ نہ سوچا کریں ہم لڑکی ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم تو بیمار ہیں اور مسئلہ مسائل لے کے سیلف پٹی کا شکار ہو کے میرے تو یہ بھی پرابلم ہے اور یہ پرابلم ہے اس لیے میں پڑھ نہیں سکتی میں کسی کا خدمت نہیں کر سکتی جس طرح کیا آپ کی سوچ ہوگی پھر آپ کی ایکشن بھی ویسی ہوگی اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں میں بیمار ہوں بیمار ہوں تو پھر کیا ہوگا آپ بیمار ہو جائیں گے تو خوش ہونے کا راز کیا ہے اور کسی بھی چیز کو اچھے طرح کرنے کا کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو کنونس کریں جب غمگین ہو تو کہنے ہیں الحمدللہ میرے پاس اللہ کا دیو سب کچھ ہے میں خوش ہوں جب اپنے آپ کو بار بار یہ میسیج دیں گے میں خوش ہوں تو پھر کیا ہوگا آپ کو اللہ تعالی خوش ہی دے گا اور اگر آپ ہر وقت اپنے اوپر ایک افسردگی اور ایک بیماری تاریخ یہ رکھیں گے تو پھر وہ بیسے ہی ہو جائیں گے تو انسان کی سوچ کا اس کے جسم پر اس کے ایکشن پر بہت اثر ہوتا ہے تو حشاش بششاش ہے المؤمن القبی خیر و احبو اللہ من المؤمن الزی و فی کل ان خیر دونوں میں خیر ہے ہر مؤمن میں خیر ہے لیکن جو جتنا سٹرانگ ہوگا جتنا زیادہ آگے بڑھ کے کام کرے گا اس کی خیر اتنی زیادہ ہوگی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی بارے میں کچھ واقعہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین باتوں میں میں نے اپنے رب کی معافقت کی میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے تو اچھا ہوتا یہ حضرت عمر کی رائے تھی انہوں نے مشورہ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو اور آج جو بھی ہا جمرے پر جاتا ہے اس کے دو نفل پڑتا ہے تو یہ مشورہ بھی کس کی طرف سے تھا حضرت عمر کی طرف سے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اچھے مشورے دینے سے کبھی نہیں کترانا چاہیے نہیں سوتے تھے ہاں یہ تو اللہ کی رسول ہیں اور ان کا تو مقام اتنا بڑا ہے اور یہ تو سب کچھ خود ہی جانتے ہیں ہم کیا ہیں اور ہماری کیا حیثیت اور ہم کیا مشورہ دیں نہیں اسی طرح ہم گھر میں جیسے والدین ہوتے ہیں تو بعض وقت ہم سوچتے ہیں امی اببہ ہم سے بڑھیں دادہ دادی ہم سے بڑھیں ان کو ہم کیا بتائیں نہیں بعض وقت ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ انسان ہوتے ہیں ان کو بھی اچھے مشورے چاہیے ہوتے ہیں اسی طرح کوئی ٹیچر ہو کوئی بڑا ہو اس کو بھی کوئی بھی اچھی سیجیشن ہو ضرور دے دینی چاہیے کیونکہ آپ کی سیجیشن کی وجہ سے اگر کوئی چیز ہو گئی تو اس کا حجر و سباب آپ کو بھی جائے گا آپ کو معلوم ہے جب پہلا بیج شروع کیا تھا میں نے تعلیم ان قرآن کا تو میں نے کہا تھا کہ نہ اس کے کوئی پیپر ہوں گے اور نہ اس کا سیٹیفکیٹ ہوگا بس وہ لوگ آئیں جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں اور ایک سال میں قرآن سیکھ کر چلے جائیں اس سے بھی پتہ چلے گا کون کتنا مخلص ہے کون سیٹیفکیٹ کے لیے آیا اور کون قرآن سمجھنے کے لیے خیر کچھ عرصے تک میں نے پیپر بھی نہیں لیا اور اسی طرح چلتا رہا اللہ جزائے خیر دے کچھ سٹوننٹس کو انہوں نے مجھے کنونس کیا کہ نہیں اگر آپ ہم سے پیپر لیں گے تو ہم زیادہ پڑھیں گے ہم ٹیسٹ کی وجہ سے زیادہ محنت کریں گے اگر آپ اس کے نمبر رکھیں گے تو پھر اور زیادہ ہمارا کمپیٹیشن ہوگا تو شوق بڑھے گا اور اگر آپ سیٹیفکیٹ رکھیں گے تو اور زیادہ اس کے لیے جد جہد ہوگی تو سب سیریس ہو جائیں گے کیونکہ کچھ نہ کچھ ایسی موٹیویشن ہونی چاہیے کوئی چیز ہونی چاہیے جس کے لیے لوگ کام کریں تو بہرحال سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا تھوڑا کر کے پھر بہت سارے پاروں کے پیچھے کے پیپر لیے پھر وہ اکٹھا کام ہوا پھر بہت مشکلیں بھی آئیں لیکن الحمدللہ آج جو الہدہ آپ کو نظر آتا ہے اس میں بے شمار لوگوں کے مشوریں کیونکہ میں ہمیشہ لوگوں کے مشوروں کو بہت کان لگا کے سنتی تھی کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کس کی زبان سے کونسی خیر جاری کروا دے اور اس سے بھلائی ہو جائے اور لوگوں کا بھلا ہو جائے تو کبھی کسی کے معمولی مشورے کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہے اگر وہ فائدہ کا ہے تو اس سے فائدہ ہو جائے گا اور اگر نہیں تو ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر مشورہ یہ مان لیا جائے کیونکہ اگر ہر مشورہ مانا جائے تو وہ ایک مشورہ دوسرے سے کنٹرڈکٹ بھی کرتا اور ٹکراتا بھی ہے تو اس سے پھر بعض اوقات خرابی بھی ہوتی ہے تو پھر جو بڑا ہوتا ہے وہ مشورہ لیتا تو ضرور ہے لیکن اس سے پھر سیلیکٹ کر لیتا ہے کس کی بات زیادہ بہتر ہے تو آپ کو بھی کوئی چیز ایسی نظر آئے جو ہونی چاہیے اور ایون اگر ہو بھی نہیں ہو کہیں آپ کو نہیں پتا تو آپ کو پھر بھی مشورہ دے دینا چاہیے مجھے کسی نے پچھلے دنوں مشورہ دیا کہ کتنا ہی اچھا ہو اگر آپ فلان کتاب پڑھیں اور الحمدللہ وہ میں اس سے پہلے ہی بہت اچھی طرح پڑھ چکی تھی تو اب جب مجھے مشورہ آیا تو تھوڑی دیر کے لیے میں آیا کہ ان کو پتا نہیں ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے نہیں پڑھی ہوتی تو کسی کے اچھے مشورے سے میں کتاب پڑھ لیتی تو بعض وقت لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو بلا وجہ مشورے دیئے چلے جاتے ہیں کہ یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں یا تو آپ کر چکے ہوتے ہیں یا آل لیڈی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی کوئی بات نہیں اور اس وقت defensive بھی نہیں ہونا میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ان کو کہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے نہیں پڑھی کیا ہے نہیں کیا کچھ بھی نہیں کہا میں نے کیا کہ مجھے پتا ہے نا تو کیا مجھے خود کوئی اعتماد نہیں کافی ہے نا اتنا ضروری ہے کہ ہر چیز انسان دوسروں کو explain کرتا رہے اور دوسروں کو بتاتا رہے کہ میں کیا ہوں تو کہیں پر بھی ایمن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں مثلا کسی بس ٹاپ پر ہی رکے ہیں کسی سے آپ کی بات ہو رہی ہے کوئی آپ کو اپنی کوئی بیماری بتا دیتا ہے یا کوئی اپنا کوئی مسئلہ بتا دیتا ہے یا کوئی بھی چیز ایسی ہو رہی ہوتی جو ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ اس میں انسیلیشن دے سکتے ہیں مثلا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ائرکورٹ پر میں دیکھتی ہوں کہ کوئی ماں اپنے بچے کو اگنور کر رہی ہے یا بچہ رو رہا ہے یا میہ بیوی جھگڑ رہے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کہیں جا رہی تھی تو ایرکورٹ پر تھی تو میرے سے آگے دو ہزبنڈ وائف تھے اور چھوٹے چھوٹے ساتھ ان کے بچے تھے اور وہ دونوں آپس میں جھگڑے چلے جا رہے تھے جھگڑے چلے جا رہے تھے جھگڑے چلے جا رہے تھے اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ ان کے بچے کیا سن رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا بچوں کے دل میں تو مابا کی محبت ہوتی ہے وہ تو دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اچھا ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو اب میں مناسب وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ کس وقت نصیحت کروں اور کس کو کروں تو ظاہر ہے آدمی سے تو مجھے بات نہیں کرنی تھی مجھے تو ایسے ہوا کہ تھوڑی سی وہ لائن لمبی تھی ذرہ سی آگے ہوئی تو ہزبن جو تھا وہ شاید ایک بچے کو لے کہ یہ کس کام سے مجھے یاد نہیں وہاں سے کئی اور گیا یعنی لائن چھوڑ دی اس نے بھی بھی وہیں کھڑی تھی تو میں نے اس کے کندے پر تھوڑا سا ٹیپ کر کے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی مثال ایک پیارے بچے ہیں لیکن جب آپ ان کے سامنے جھگڑ رہے تھے تو میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا کہ یہ بچے کیا فیل کر رہے ہوں گے تو آپ آہندہ بچوں کے سامنے نہیں رڑیئے گا اپنے میاں سے تو ایسے گو کر یعنی اس نے گریہ کیا مجھ سے تو میرے دل کو اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے کسی کو ایک اچھا مشورہ دیا تو یہی ہوتا ہے عمر بالمعروفہ نہیں بعض وقت ہم ایسے سین دیکھ کر مو موڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہ یہ نظر آئیں نہ ہمیں بودھر کریں تو ہر ایک کی خیر خائی کرنے چاہیے اچھا یہ بھی نہیں یہ ضروری ہے کہ وہ ہماری بات مانے نہ بھی مانے کئی دفعہ وہ نہیں بھی مانتے تو بھی کوئی بات نہیں نہ مانے لیکن ہم اپنی طرف سے اچھی بات کہہ ڈالیں ڈرے نہیں دوسری آیت پردے کے بارے میں تھی میں نے کہا یا رسول اللہ کاش آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیتے کیونکہ ان سے اچھے اور گرے ہر طرح کے لوگ بات کرتے ہیں اس پر پردے کی آیت نازل ہو گئی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے باہم شک اور رکابت کی وجہ سے آپ کی خلاف اتفاق کر لیا تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب تمہیں طلاق دلا دے اور میں اس کے بدلے بہتر بیویاں آپ کو دے دے یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر کی رائے جاتی وہ ایک الہامی رائے ہوتی جیسے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا تھا اور ان سے بلوا دیتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے نازل کر سکتا ہے اتار سکتا ہے لیکن ہمارا دین ایک نیچرل فطری دین ہے کہ لوگوں کی سوچیں اور لوگوں کے مسائل کا ایک حل بھی ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کے دل میں کوئی بات ہو اتنے میں کوئی آیت آ جاتی ہے لیسن میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جو لگتا ہے کہ جیسے یہ تو میری دل میں تھی اور یہ یہاں کیسے پتا چل گئی تو اگر قرآن ہمارے سوالوں کا جواب نہ دے تو پھر وہ اللہ کی کتاب دیں وہ ہمارے سوالوں کا جواب اسی لیے ہے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اول آخر ہر ہر بات کا علم ہے اس کو یہ پتا ہے کہ اس صدی میں اس وقت یہ لڑکی قرآن پڑے گی اور اس کے دل میں یہ خیال آئے گا اور اس کو یہ جواب چاہیے ہوگا تو پرافٹ کے نہ ہونے کے باوجود میں قرآن اس وقت آپ کا یہ موجزہ ہے نا اور آپ کی نگوت ہمیشہ کے لیے خاتم النبیین ہے تو آپ کا یہ موجزہ بھی ہمیشہ کے لیے اور وہ اسی وجہ سے موجزہ ہے کہ اس میں ہمیں اپنے مسائل کے حل ملتے رہتے ہیں پھر اسی طرح ابو بکر اور عمر اہل جنت کے اولین اور آخرین کے بزرگوں کے سردار ہوں گے سوائے نبیوں اور رسولوں کے زندگی میں شہادت کی خوشخبری پائی انہوں نے انس بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو آپ کے ساتھ ابو بکر عمر اور عثمان بھی تھے رضی اللہ عنہ وہ ہر لرز نے لگا زلزلہ آ گیا آپ نے اپنے پاؤں سے اسے مارا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ پاؤں مارا اور فرمایا احد ٹھہر جاؤ تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور ایک شہید ہیں نبی تو آپ خود تھے صدیق کون تھے ابو بکر اور شہید حضرت عمر جنوں اور انسانوں کا حضرت عمر سے دروا آپ جنوں سے تنیل درتی آپ اتنی بہادر ہو جائے کہ جن آپ سے درے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شیطان جنوں اور شیطان انسانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ عمر سے بھاگ جاتے ہیں عمر جس راستے پر چلتے ہیں وہ وہاں سے آگے بھاگ جاتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے ناش مبارک کو گھیل لیا اور ان کے لئے دعائیں مقبرت کرنے لگے ناش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی کہ میں وہاں موجود تھا عبداللہ بن عباس اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا میں نے دیکھا تو حضرت علی تھے پھر انہوں نے حضرت عمر کے لئے دعائے رحمت کی اور ان کی ناش کو مخاطب کر کے کہا آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے جیسے عمل کرتا یعنی آپ کے بعد مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ میرے دل میں یہ تمنا ہوں کہ میرے عمل بھی اس جیسے ہوں اور اس حال میں میں اللہ سے جامل ہوں اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ آپ کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو ساتھی رکھے گا میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سنے تھے میں ابو بکر اور عمر گئے میں ابو بکر اور عمر گئے یعنی جب حضرت ابو بکر کا نام لیتے تو عمر کا ساتھی ہوتا تھا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر باہر آئے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو زندگی کے بعد بھی ان کی قبر کو بھی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ رکھا کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس حجرہ مبارک میں آپ کے ساتھ دفن ہیں یہ ان کے حق میں کتنی بڑی گواہی ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی آپ کی محبتوں نے نصیب کی اور مرنے کے بعد بھی ان کی رفاقت نصیب کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے دوست اتا کرے جن کی رفاقت ہمیں دنیا اور آخرت میں ملے اور خیر و بھلائی کا باعث ہو کچھ کہنا چاہے ہم اسلام علیکم بالکل ستازہ ایک تو یہ تھا کہ جو فاطمہ بنت خطاب تھی وہ بھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں میں رکھتا اللہ کا ڈر بہت تھا اور ان کی بھی ایمان میں استقامت کی وجہ یہی تھی کہ وہ بالکل جرد کے ساتھ رہیں اور استقامت دکھائی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کا بھی یہی نظر آتا ہے کہ صرف اللہ کا یہ خوف تھا اور یہ جو بھی اپنے شیطان انسانوں اور جنوں کا عبدایا کہ ان سے ڈرتے تھے تو یہ بھی ظاہر ہے اسی لیے ڈرتے تھے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے تو اس میں ہمارے لیے بھی یہی لرنگ ہے کہ وہ بھی کوئی مومنہ تھی تو ہم بھی اللہ سے ڈرنے والے بنے اور بلا وجہ کی جو ڈرت جھجک اور چیزیں ان کو اپنے اندر سے نکالیں کیونکہ یہ بعض اوقات دین میں کمزوری بن جاتے ہیں ہمارے نیک عمل کے راستے میں کمزوری بن جاتے ہیں کوئی اچھا مشورہ اس لیے نہیں دینا کہ کیا مطلیقہ سوچے گا کوئی میں نے سوچا آپ مائنڈ ہی نہ کر جائے اس لیے میں یہ بات نہیں کہہ رہی آپ سے نہیں ایسی باتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے جب آپ کے دل میں خیرخواہی اور بھلائی ہے تو دوسرا کیوں مائنڈ کرے گا اور اگر وہ وقتی طور پر کر بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا دل ٹھیک کر دے گا کیونکہ آپ کے اندر خیرخواہی ہے کیونکہ اگر آپ کے اندر اخلاص اور خیرخواہی ہو اللہ آپ کو کبھی رسوانی کرتا لیکن ٹیسٹ ضرور ہوتا ہے کیونکہ اخلاص کو بھی مزید چھانا جاتا ہے کہ کتنا اخلاص ہے کسی نے پوچھا کہ کیا ایک بالش زمین میں جو چھوٹے موٹے گھر میں بہن پائی ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں وہ بھی آتے ہیں نہیں وہ ظلم الگ ہیں وہ اپنی جگہ ظلم ہیں لیکن یہ سے مراد ہے کہ کسی کی زمین یعنی آپ کی باؤنڈری یہاں تک ہے اور آپ اس سے ہٹ کے ایک انچ بھی یا فٹ بھی آگے بڑھا کے اپنی دیوار کھڑی کر لیں جی استاذہ آپ کے جیسے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حضرت عبر کو دنیا میں بھی بلی اور آخرت تو بھی جمدہ مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ہی وہ دفن کیے گئے تو اسی لئے ہمیں اپنی صحبت اپنی کمپنی اس کو بہت زیادہ ووچفل ہونا چاہیے جیسے میں ابھی اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے کروچسٹر میں گئی تو وہ اسلامیک سنٹر میں مجھے اتفاق ہوا ایک سکولر تھے ان کا خطبہ سننے کا تو انہوں نے کہا کہ انسان کی جو فرنڈز ہوتے ہیں وہ تین قسم کی ہوتے ہیں ایک جو اس کے فرنڈز ہیں وہ بلکل بیزیز کی طرح ہوتے ہیں بیماری کی طرح کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اس کو بیماری ہو بیماری لگے تو کچھ دوست بھی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان دوست بن گئے لیکن ان کا ساتھ انسان نہیں چاہتا کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کے لیے میڈیسنز کی طرح ہوتے ہیں دوا کی طرح ہوتے ہیں دوا بھی آپ دیکھیں انسان ہر مبتہ نہیں کھاتا جب ضرورت پڑھتی ہے تو کھاتا ہے تو اسی طرح کچھ دوست بھی ایسے ہوتے کہ ضرورت پڑھنے پر انسان کون کا خیال آتا ہے پھر اسی طرح تیسری ٹائپ جو انہوں نے بتائی ہوئے تھی یہ کچھ دوست جو ہیں فرنس و انسان کے لیے فروٹس کی طرح ہوتے ہیں دیکھنے میں بھی خوشکوار کھانے میں بھی خوشکوار تو ہمیں بھی ایسے کرنا ہے کہ دوبو کے ساتھ چھوٹی فرنشپ رکھنی ہے وہ اس طرح خوشکوار دوست بننا ہے تاکہ ہماری دنیا میں بھی اور ہمارے جانے کے بعد بھی وہ اچھی نام سے یاد کریں اچھی یادیں ہم شوگ کر جائیں مستاذہ میں کہہ رہی تھی کہ عورتیں عمومن یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا ویک ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اور کبھی کبھی واقعی ایسا ہوتا بھی ہے کہ حالات اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ ہم باہر نکل کے کچھ نہیں کر سکتے لیکن اپنے اندر انڈیوجیلی ہم اتنا ایمان اگر مضبوط کر لیں تو ہم ہی جیسی عورتیں عمر جیسے بیٹے کم از کم وہ پیدا کر سکتی ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ حضرت فاطمہ جیسا ایمان اتنا مضبوط ہو دیکھیں عمر جیسے بیٹے تب پیدا ہوتے ہیں جب آپ مسلسل ایک اچھا رول موڈل ہو کیونکہ بچے آپ کو انسائیڈ آؤٹ جان رہے ہوتے ہیں وہ ایک ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں آپ کی خفیہ چیزوں کو بھی کھول کھول کے دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں یعنی وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب میں بھی اپنے والدین کی کوئی نے کوئی تجس کیا ہوگا تو کیونکہ ہمارا concern ہوتا ہے ہمارا interest ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ تو ہم ان کو اچھی طرح جاننا پہچانا چاہتے ہیں اس لئے اپنا ظاہر باطن ان سب چیزوں کو اچھا رکھیں اور آپ کی باتوں میں منافقت نہیں ہونی چاہیے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بچے سن رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے ابھی اممہ کیسے ٹون میں بات کری تو ابھی کوئی آ گیا تو اممہ کی ٹون کیسے بدل گئی وہ آپ کو کہیں گے نہیں لیکن وہ نوٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہی سیکھ جاتے ہیں یعنی بہت ساری چیزیں ہیں انسان اپنے ماحول سے جیسے جراسیم اس کو چمٹ جاتے ہیں ایسے ہی جن لوگوں کے درمیان میں ہم رہتے ہیں ان کی آتیں ان کی حرکتیں ان کی چیزیں ہمیں چمٹ جاتی ہیں ہم نہ بھی چاہیں تو وہ چمٹتی ہیں ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے تو بہت مہتات ہونے کی ضرورت ہے استاذ علامہ اقبال نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے نے کچھ کہا ہے اس کا آغاز اس طرح سے ہے کہ کسی قوم کو کیا پیش آنے والا ہے اور کیا پیش آ چکا ہے یہ سب اس کی ماہوں کی جبینوں سے دیکھا جا سکتا ہے اگر تو اس نرویش کی نصیحت پر لے باندھ لے یعنی وہ مسلمان عورت کو مہاتم ہے تو ہزار قومیں مر جائیں گی مگر تو نہیں مرے گی سیدہ فاطمہ تو زہرہ بن اور اس دور سے پنہا رہے تاکہ تو کسی شبیر کو جنم دے سکے پھر قرآن کی تلاوت سے اہل نظر کو متاثر کر کے ہماری شام سے سہر پیدا کر تو جانتی ہے کہ تیرے سوزے قراءت میں عمر کی تقدیل بدل دیت فارسی کے شعر ہیں اور کسی تعلیم القرآن میں میں نے یہ پڑھ کے سنائے بھی تھے لیکن اب مجھے آج میں بہت اپنے حافظے پر ڈال رہی تھی زور کے مجھے یاد آ جائیں لیکن جزاک اللہ خیر کہ آپ نے ترجمہ ان کو بتا دیا بہت ہی خوبصورت شعر ہیں جس میں وہ بہت زبردست راج تحسین پیش کرتے ہیں حضرت فاطمہ کو تو ہم سب بھی حامل قرآن ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی ایسا کام لے جس سے دوسرے لوگوں کی تقدیر بدل جائے حضرت فاطمہ بنت صفوان کا بھی پڑھ لیتے ہیں سیدہ فاطمہ بنت صفوان رضی اللہ عنہ